اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سم لا تجد لکا علینا نصیرہ وَإِنْ قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلَكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آخری تسٹامنٹ فائنل تسٹامنٹ کے چپٹر نمبر سترہ کی آیتیں تھی اسی زبان میں جس زبان میں یہ تسٹامنٹ اتارا گیا اور آیت کا سیریل تھا سیونٹی ون سے سیونٹی سیونٹ اللہ نے اپنے اس بندے کو تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے مزامین کیا ہیں کچھ باتیں ہم چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ وہ بات دہرائی بھی نہیں جا سکتی ایک بار سمجھ میں آ جائے کہ تلاوت کے بعد ہم صدق اللہ العظیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سچ فرمایا جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ اوریجنل عاروی میں ہے اور وہی فرمایا درجمہ اللہ نے نہیں فرمایا چانسلیشن is man made اور عاروی جو ہے وہ عرش سے ریویلد ہے سچ کہا اللہ نے اور سچی کہا ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم اس پر گواہ ہیں اور ہم اس کے لئے تھینکس بھی ادا کرتے ہیں ہمارے رب کو کہ ہم سے بات کی کلام کیا اور تمام تعریف ہم اسی کی طرف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین شروع میں عوض پڑا جاتا یہ بھی ہم نے ایک بار کہہ دیا تھا اب ہم اپنی زبان میں اس کے ترجمانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا کلام ہوگا فالو تو کرنا ہے اصل کلام کو اگر اصل زبان نہیں آ رہی ہے جو کہ ایزی ہے لیکن ہم نے کوشش نہیں کی یہ ہماری اپنی کوتا ہی رہی ہے تو پھر آپ کوئی جس نے ترجمہ کر رکھے ہیں ہم کسی ترجمہ کو نہ پروموٹ کرتے ہیں نہ کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں دنیا کی تقریبا تمام زبانوں میں ہو چکا ہے ایسی کوئی زبان باقی نہیں خود ہمارے ہندوستان میں چودہ یا پندرہ شیڈیون لینگویج ہیں جب نوٹ پر آتی ہیں اور اٹھارہ زبانوں میں تو ایک دینی جماعت نے اس کے ترجمہ کر دیا ہے آزادی کے بعد بہت کم عرصے میں بہرحال دیکھیں ایک ترجمہ نہیں دو چار ترجمہ دیکھ لیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن بہتر سب سے صورتحال یہی رہے گی کہ اس کے اوریجنل درمان کو سیکھ لیں کیونکہ اسی میں تو سارا دین ہے اسی میں عبادت کرتے ہیں ہاتھ بان کے کھڑے ہیں ہم وہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں پھر ہم خود ہماری نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی پورے عربی اور پورے قرآن شریف ہی ہوتا ہے پڑھتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے میرا خیال ہے کہ اس کو لیک نہیں کرنا چاہیے دنیا آسے گی ہم پہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اس دن ہم کال کریں گے پوری انسانیت کو اس ٹارگٹ کے ساتھ جو انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا پھر جس کو اس کے اکاؤنٹس اس کا نام ہے عمل اس کے دائیں سے دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے یہ اپنے ریکارڈز کو پڑھ رہے ہوں گے اور نہیں ان کا نقصان ہوا ہوگا تھاگے برابر بھی اور جو کوئی اس نصیحت نامے سے اندھا بنا رہا آخرت میں بھی وہ اندھا ہی بنا رہے گا بلکہ اس سے زیادہ گمراہ ثابت ہوگا اور انہوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی کہ ڈگمگا دیں آپ کو اس سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف تاکہ آپ ہم پر وہ بات کہیں جو ہم نے نہیں کہی ہو اور ایسی صورت میں یہ لوگ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے اپنا اور اگر ہم مضبوطی نہ دیتے آپ کو تو چانسز تھے کہ آپ بھی تھوڑا سا اس طرف ٹلٹ ہو جاتے ایسی صورت میں ہم چکھاتے آپ کو دنیا میں دگنا اور موت کے بعد بھی دگنا اور پھر آپ نہیں پاتے ہمارے سامنے کوئی ہیلپ کرنے والا اور انہوں نے یہ بھی کوشش کر لی تھی کہ آپ کو زمین سے ہٹا دیں یہاں سے نکال دیں آپ کو اور ایسی صورت میں آپ کے پیچھے یہ رہ نہیں سکتے تھے مگر بہت تھوڑا اور یہی سسٹم آپ سے پہلے کے تمام رسولوں کے ساتھ ہمارا رہا اور آپ ہمارے سسٹم میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے یہ تھی نایات بجینات کی ترجمانی کی کوشش اب اس میں پہلی آیت شریفہ میں ہم کو وہ نقشہ بتایا جو بتایا ہی نہیں جا سکتا کیا پتہ کتنے سالوں بعد قیامت آئے ہمارے مر جانے کے بات میں بھی ہمیں نہیں معلوم اور پوری انسانیت رائٹ فرم حضرت آدم ایڈم سے لے کر کہ آخری انسان تک سب کے سب کھڑے کر دیئے گئے اور ان کے ساتھ کس طرح حساب ہوگا کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل قرآن شریف نے دی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آخرت کا مالک ہے جو دنیا کا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہماری موت دیل کرے گا اور جس کے سامنے ہم کو حساب دینا ہے یہ وہی بتا سکتا اور وہ ایک ہے سویرین ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں اس کا کوئی اسوشیٹ نہیں اس کے برابر کوئی نہیں واحد القحار باقی سب ہیں بندے ہیں صرف ایک ہی چاہے بڑا سا آسمان ہو یا چھوٹا سا ایٹم بنانے والا ایک ہی ہے یہ ایک خوبصورت بات ہے اور یہ بالکل سمجھ میں آنے چاہیے چیز جہاں موجود ہے یا ایگزیسٹ کر رہی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جتنے پلینٹس ہوں سٹارز ہوں کچھ بھی ہو ایک ایک ذرہ اس کا پیدا کیا ہوا اس لئے وہ ایگزیسٹ کرتا ہے وہ موجود ہے ورنہ موجود ہی نہیں ہوتا آدم سے وجود ملاتا ہے سو سال پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا کوئی ایگزیسٹ نہیں تھا ہمارا خود کا آج ایگزیسٹ کر رہے ہیں اور جب تک وہ رکھے گا تب تک رہیں گے ورنہ آپ لوگی دفن کر رہی ہیں یہ ویری کلیر بات اب پوری انسانیت کو ملینز ٹریلینز اللہ جانا کتنے ہوں گے اللہ کے پاس ساری چیزوں کا ریکارڈ رہتا ہے سسٹم ہی اس نے ایسا بنا ایک تو اس کا خود کا علم ہے اس کی نولیج ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے ایویڈنس اور بھی اس نے جمع کر رکھیں تاکہ کہیں سے کوئی چیز آدمی کوئی انکار ہی نہ کر سکے کہ یہ عمال میں نے نہیں کی ایسا سسٹم اس نے بنایا ایسے تو اس نے ہماری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے سائنس اب یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ ہمارے جو مسامات ہیں ہمارے سکن پر یہ ہماری آواز ریکارڈ کرتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ اس آواز کو ریکلک کر کے دوبارہ سنا نہیں جا سکتا اور اگر اسی کو سنا دیا گیا تو وہاں بھرے مجمع میں بہت زیادہ زلط ہوگی آدمی ہمیشہ گناہ کرتے وقت چاروں طرف دیکھتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے چھوٹے سے بچے کو سال دو سال کا بچہ ہو آپ کو کہیں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا تو وہ نہیں لگائے گا لیکن آپ چلے جائیں تو وہ ادھر دیکھے گا کون کوئی دیکھ رہا ہے کہ آپ پڑھنے کا فٹ سے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچر میں انسان کے بچے کے نیچر میں داخل ہے یہ کرتا ہے اور زندگی پھر یہ عمل جاری رہتا ہے صرف اس میں ایک خیال رکھ لیا جائے کہ چار ڈائریکشنز تو ہیں پانچویں ڈائریکشن اوپر ہوا کرتی ہے وہاں سے رب تعالیٰ وہ اس کو ووچ کر رہے ہیں قرآن شریف میں ایک آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو زمین ہے وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ میری چھاتی پر موں گلتے رہا یہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو سپورٹ کرنا اور آپ کی یہ نافرمانی کرتا رہا گناہ کرتا رہا کرپشن پھیلاتا رہا جیسے سمجھ میں آئے ویسے جیا لوگوں کے حقوق مارے اور جو کچھ اس کو کرنا ہے کرتا رہا ذرا بھی فکر نہیں کی اور یہ سب میرے چھاتی پر ہوتا رہا لیکن آپ کا حکم تھا میں اس کو سپورٹی بنی رہی کچھ نہیں اس کو بگاڑا لیکن آج آخرت میں وہ گواہی دے دی ہم اس کا حوالہ دے دیتے ہیں آیت کا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اُس دن زمین بھی پھیلا دی جائے گی وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا وہ انیل دے گی خالی ہو جائے گی وَأَسِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہی اس کے رب کا حکم تھا اس کو اور اس نے پورا کیا اس حکم کو زمین ہمارے خلاف گواہی دے زمین کا تکڑا ہمارے خلاف گواہی دے کہ یہ اور یہ برے عمل ہم نے کیے ہیں اور پھر اس کو ڈسپلے کر دیا جائے کہ یہ برے عمل کیا تھا کیا حال بنیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عائب اور ہمارے گناہ چھپے رہے ہیں ہر انسان چاہتا ہے ایکسپوز نہیں ہونا چاہتا لیکن پوری انسانیت کے سامنے ایکسپوزر آ جائے گا تو ہمارے حال کیا بنیں گے اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے اس انجام سے اگر بچنا ہے تو صرف ایک ہی فکر ہے کہ I'm in camera I'm in watch I'm on the record سب ہو رہا ہے میرے رب کو سب معلوم ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اندھیرے میں کیا کر رہا ہوں اجالے میں کیا کر رہا ہوں مجمع میں کیا کر رہا ہوں اکیلے میں کیا کر رہا ہوں پوری لائف کا اس کے پاس میں ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے لئے اس نے اور بھی انتظام کیے ہیں لیکن یہ سارے ریکارڈ آدمی اگر ریجیکٹ کر دے تو فرما ہے کہ 36 نمبر کی صورت کی آیت یہ ہمارے ریکارڈز کو جھٹلا رہا ہے اور بہت ایکسکیوزز دیے چلے جا رہا ہے یا اپنے پوائنٹ کو سامنے رکھ رہا ہے تو رب تعالیٰ کہیں گے آج اس کے موں پر سیل لگا دی جائے گی اور ہم سے بات کریں گے اس کے ہاتھ اور گوائی دیں گے اس کے خلاف اس کے پیر کہ یہ یہ حرکت کی تھی پھر کیا ہوگا انجام اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس دن جو بہت خطرناک دن ہے آسان نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ قیامت بڑا آسان دن ہوگا یا ایو ناس تکو ربکم انہ زلزلت الساعت شیعن عظیم یوم تراؤناہا تظہلو کل مرد عطم عمّا ارضات وتذاؤو کل ذات حمل حملہا وترن ناس سکارا وماہم بسکارا وریکن عذاب اللہ شدید انسانوں کانشیس ہو جاؤ تمہارے رف سے بے شک زلزلہ عرض کوئک کہہ دیں بلکہ کائنات کوئک کہہ دیں پوری کائنات پوری یونیورسکل جائے گی بہت بڑی گھٹنا ہے اس دن تم دیکھو گے کہ ہر کیری کرنے والی اپنے لوٹ سے خالی ہو جائے گی اور ہر نرسنگ کرنے والی اپنے نرسنگ کی ہوئی اولاد کو چھوڑ کے بھاگے گی اور تم دیکھو گے کہ انسان مدھوش ہوئے چلے جا رہے ہیں مدھوش ہوں گے نہیں وہ اس دن اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا یہ نیوز ہم کو کون دے سکتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد قیامتوں کیا ہو لیکن اس کی انفرمیشن ایسی دی جائے رہی ہے ایسے سورس سے آ رہی ہے یہ جو سولیڈ سورس ہے اب یہاں بھی اسی دن کی بات کہی جا رہی پہلی آیت میں یو مندو کل اناسم بے امامہم او اس دن ہم تمام انسانیت کو جمع کر لیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ کس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لئے محنت کی تھی امام کہتے ہیں جو سامنے چیز رہے اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے اس میں ایک بات اور لی جا سکتی ہے کہ نیت کیا تھی انسان کی ایک اور بھی چیز کہ اس کا نسبل آئین کیا تھا اس کا ٹارگٹ کیا تھا چون کر رہا تھا یہ یہ عامال کیوں کر رہا ہے چیریٹی کر رہا ہے کائے کے لئے کر رہا ہے نام چاہیے کچھ اور چاہیے ایکٹیوٹیز کو ہماری جو نارمل ایکٹیوٹیز ہیں اس میں کہیں ہمالیا جانے کی ضرورت نہیں یا کہیں کچھ دنیا داری سے تعلق توڑ کر کہیں بیٹھ جانا ہے نو یہ جو ہماری نارمل لائف چلتی ہے اس لائف کو تھوڑا سا فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے ہم اللہ کے دیئے ہوئے رسک کو تلاش کرنے کے لئے صبح گھر سے نکلتے ہیں وہ بھی عبادت بن سکتی ہے بنایا جا سکتا ہے اس کو بشرت ہے کہ ہمارا ٹارگٹ وہ ہمارا ٹارگٹ جے بھرنا ہے پیسے کمانا ہے تو ٹارگٹ بدل گیا حالانکہ پیسے کمانا کوئی برا عمل نہیں ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لئے اس نے فرمایا ہے عرفات کے میدان میں حج کے سب سے اہم دن بھی اس کو کوئی اس نے کہا تھا کہ لیسا علیکم جناہون انتب تغو فضلم مر ربکن تم میرا فضل جو میں نے تمہارے لئے یہاں پھیلا کے رکھا ہے اس کو تم عرفات کے دن بھی ڈھوڑو تو آئین جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد فرمایا کہ قضیت السلام تو فنتشنو فی لرد وقتہو من فضل اللہ عبادت پوری ہوگی نماز پوری ہوگی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ نے جو رسک تمہارے لئے تیار کیا اس کی تلاش میں لگ جاؤ یہ عبادت ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ ٹارگٹ ہمارا فائن ٹیون ہو جائے کہ this is all فَمَا گَوْج مَا رَب فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينَهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا اور جس کو اس کے عامال کا ریکارڈ رائٹ سے دیا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اپنے ریکارڈ کو پڑھ رہے ہوں گے اور نہیں ان کا نقصان ہوا ہوگا تھاگے برابر بھی everything is written down اس کو تھوڑا اور بھی سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اسی صورت میں شروع میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں وَكُلَّ إِنْسَانِنْ أَلْضَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهُ وَنُقْحَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرح کتابت قَفَا بِنَفْسَكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اور ہر انسان کے جو ریکارڈ ٹیار ہو رہا ہے اس کی گردن میں ہم نے فٹ کر دیا ہے کیا معلوم کوئی چپ چپ تو لے کے ہم بھی گھومتے ہیں جیب میں ایک چپ اتنی سی کتنا کام کرتی ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کتنے بائٹس ہوتے ہیں میگا بائٹس ہوتے ہیں ہم معلوم ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رب ہے جس نے چپ بنانے کا پورا سامان اور عقل ہم کو دی وہ کچھ نہیں بنا سکتا ایسا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے فٹ کر دیا جاؤں وَنُخْرَجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور اس کو ہم اس صورت میں نکالیں گے کہ اس کے سامنے اس کے نام عامال کے پرنٹ آؤٹ دے دیں گے پرنٹ آؤٹ ہم نے ایک لفظ لیا جلدی سے سمجھ میں آ جائے منشورہ اوپن لی دے دیا جائے گا اقرہ کتابت تیرا ریکارڈ تو پڑھ لے خود اور کفا بے نفسے کل یوم آلے گا حسیبہ آج تو خود کافی ہے اپنے حساب کے لیے کہ تو نے اتنا کھایا اتنا پانی پیا اتنی موج مستی کی میں نے کیا ریٹن میں مانگا تھا کیا مانگا تھا میں نے پل پل تجھے سانس دیتا رہا دوسری چیزیں دیتا رہا اور رسک دیتا رہا ضرورت کی ہر چیز یہاں تیار رکھی کہ تیرے سپورٹ میں کام آئے تو نے پہچانا نہیں کہ پیدا کس نے کیا تھا یہ اکسیجن ہوا پانی دھوپ کے سنریز کوئی بھی چیز آپ لے لو چاند کی چاند نہیں ہر کوئی چیز ہمی کو نفع دے رہی ہے اور یہ بنانے والا اور سپلائی کرنے والا کو چھوڑی سی بجلی جلا لیتے ہیں ہم تو پہلی تاریخ کو ملا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب سے میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا تب تک ہم کو سپلائی کرتے رہتا ہے سورج کی روشنی بل دیا ہے کبھی بل دیا ہوا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ بل ہم کو ملا ہوا ہے اور وہ بل یہاں ہے اس کتاب میں در گئے اور کیا ہے وہ اس کا پیمنٹ کیا ہے صرف اور صرف اتنا سا پیمنٹ ہے وہ عمر بھر نہیں ہوا حضرت ابراہیم اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن فری گناہوں سے پاک سلامت روی والا دل لے کر میرے پاس آئے رہا مجھ سے ڈرہ مجھ سے ڈر کر زندگی گزاری گناہ نہیں کیا نیگیٹیو کے طرف نہیں گیا بھئی آپ کیسے پتہ لگے کہ یہ نیگیٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ بہت اہم سوال ہے پتہ کیسے لگے ایوری چیز کے اندر میں نیگیٹیو پوزیٹیو ڈونتے رہے جبکہ یہ دو چیزیں تو لازمان ہوں گی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کانسائنس دیا زمیر بنایا انتر آتما بنائی وہ سگنل دیتی ہے وَنَفْسِهُمَا سَبْوَاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَا من ذَكَّاهَا وَكَدْ خَابَا نفس پیدا ہے اس کو نفس کہا عربی میں جو سگنل دیتے رہتا ہے رائٹ اور رونگ کے اور ہر ایک کو ملتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا آدمی کسی بھی زمانے کا کسی بھی ایریا کا کتنی بھی اس کو تعلیم ہو یا نہ ہو بہت بڑا دانشور ہے انٹیلیکشول مانا جاتا ہے یا کوئی بیچارہ انگوٹا چھاپ ہے اسے فرق نہیں پڑتا اس کو انر فیلنگ آتی ہے کہ نہیں گوڈ اور بیٹھ کی that is the sense یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اسی وقت آدمی سمجھ جائے تو سگنل سمیشہ آتے رہیں گے اور سگنل کو ریسیو نہیں کیا تو بیٹری ڈاؤن ہونا شروع ہوگی اور ایک دن ایسا آئے گا پوری ڈاؤن ہو جائے گی سگنل بند اور برا کام ہی اچھا دکھائی دینا لگے گا یہ بڑی حسرت باری زندگی ہوگی اور افسوسناک لائف ہوگی جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا میری یاد سے غافل رہا میری موجودگی کے احساس سے غافل تھا یہ غافل تھا کہ اس کو کبھی حساب دینا ہے جس سے بھی غفلت میں تھا کہ وہ on the record ہے جی رہے آئے ہیں جی رہے ہیں مر رہے ہیں انہیہ اللہ حیاتنا الدنیا نموتو و ناحیہ قول ان لوگوں کا قریشی بتاتا ہے کہ اس طرح کی سوچ والے ارے بھائی یہ دنیا کی زندگی یہ جیتے ہیں مرتے ہیں کیا لگا ہے وہ حساب کتاب جی نہیں جس کی دنیا ہے وہ حساب لے گا دنیا ہماری نہیں یہ مشکل ہے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں اس کا اونر کون ہے ہم کہتے ہیں نا جس زمین کو زمین کہیں جھگڑے ہیں ریالی پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو زر زمین اور جو کہتا ہے تین ڈبلو ہیں واقعی اسی کے جھگڑے رہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ اہم جھگڑا ہے اس وقت dispute between nations dispute between public وہ ہے زمین کا میری زمین ہے بھئی یہ زمین آپ کی کان سے ہو گئی ہے آپ نے پیدا کیا زمین کا یہ زمین کا میں مالک ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَرَسُهُ مَا يَقُلْ وَيَاتِنَا فَرْدَا چو کہتا ہے نا یہ چیز میری ہے دولت ہے یا اور بھی کوئی چیز سب مر جائیں گے تو وہ اللہ ہی وارث ہو جائے گا اس دنیا میں ایک بھی انسان نہ بچے مرتے چلے جائیں آخری انسان کے بھرے کے بعد یہ دنیا کا پورا دھن کس کا ہوگا پورے مال اور دولت کس کی ہوگا یہ فرمایا ایک جگہ اور ایک جگہ فرمایا کہ زمین اور آسمان میری ملکیت ہے